الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ان اللہ و ملائکتہ یسلونا لنبی یا ایہا اللذین منو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ والا آلکہ و اصحابکہ یا محبوب اللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضور کے غلام ہیں امتی ہیں ہماری سلامتی اور بلے کے لیے ہمارے رب نے رب کہتے ہی اسے ہیں جو بلا کرنے والا ہے جو پالنے والا ہے جو خیال کرنے والا ہے اس نے ہمارے خیال کے لیے ہمارے بلے کے لیے ہماری بلائی کے لیے سلامتی کا راستہ جس کو دینِ سلام کہتے ہیں یہ پسند فرمایا ابھی میں نے یہ آیتِ کریمہ موضوعِ سخن جو بنائی ہے اس میں رب نے یہی بات بولی اب یہ راستہ ہمارے لیے ہمارے رب نے پسند کی ہے ہمارے لیے اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں پالنے والے کو پیار ہے مخلوق کے لیے تو پالنے والے کے پاس کمی نہیں کسی چیز کی اس لیے سارے خیال کرنے کا انتظام اس کے پیدا کرنے سے پہلے کر دیا ہے سب سے بڑی بلائی اس بندے کے لیے اس کو نقصان سے بچنے اس کو نقصان سے بچنا بھی بنانے والا جانتا ہے کس چیز سے اس کو نقصان ہوتا ہے دنیا میں کوئی چیز دیکھو بنانے والا بتاتا ہے کہ اس کو اس چیز سے نقصان ہوگا کوئی گاڑی ہو وہ مینیو فیکچرر مینوول بتاتا ہے کہ یہ ڈیزل ہے پٹرول نہیں ڈالنا انجن پاٹ جائے گا اللہ نے کہا تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے حرام نہ ڈالنا نہیں تو تو بھی پاٹ جائے گا جہنم میں پھٹ جائے گا اس طرح آگ میں جلے گا یہ ایک مثال میں نے عرض کی بنانے والا جانتا ہے کہ اس کا بلا قسم ہے لیکن باقی چیزیں تو اپنی مرضی سے نہیں چلتی ہیں بندوں کے اندر ان کی مرضی ان کے نفوس کی وجہ سے ہر زندہ چیز علم رکھتی ہے معلومات رکھتی ہے حص رکھتی ہے روح کی وجہ سے اس کے اندر زندگی کا تحرک ہے لیکن جس چیز کا اسے معلومات ہو جائیں بس اس کے اوپر پورا ہے لیکن جس کے اندر یہ نفس موجود ہے اس کی اپنی مرضی ہے اور انسان اور جن مخلوقات میں سے دو ہیں جن کے اندر یہ نفس موجود ہے جو باقی زندہ چیزوں میں نہیں ہے آج ہم جن دو حضرات اور وہ دو حضرات کی وجہ سے اس دور میں ہمارے مرشد دادا مرشد یہ سب حضرات جو ہیں یہ ہمیں اسی بھلے کے لیے ان نفس کے لیے جو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنے ہیں آج ان کا تذکرہ کریں گے تاکہ یہ رحمت ہم پہ بڑھ جائے کیونکہ جب بندہ کسی نعمت کا شکر دا کرتا ہے اللہ پاک اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے چھوٹا سا انعام تو ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ان کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یہ تو چھوٹا سا انعام ہے بلکہ اس ذکر کے ساتھ ان سے جب رحمت ملتی ہے تو گناہوں کا خیال بھی ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے آج کی یہ محفل ہماری خوش نصیبی ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس محفل میں شریک ہیں اپنے بلے کے لیے اس محفل سے ان کے ذکر سے ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا البتہ ہمارا بہت بلا ہو جاتا ہے تو ان نفوس کے بلے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحمت کی ہمارے ساتھ اسی طرح نفس کے ساتھ اپنے محبوب کو ہمیں عطا کر دیا میرے مشہد کریم اکثر اس آیت زمن میں وہ اما بنعمت رب کا فحدث میں فرمایا کرتے ہیں سب سے بڑی نعمت رب نے سنو اپنا محبوب دے دیتا ہیکنہ وہ محبوب کیوں دے دیا اس لیے کہ مینیو فیکچرر نے بنانے والے نے ہمیں بکلٹ تو دی ہے کہ اس طرح کرنا اس طرح کرنا اس طرح کرنا اس طرح کرنا لیکن جو گاڑی چلانے والا ہے ڈرائیور وہ اپنی بھی مرضی رکھ دائے وہ سمجھ دا میں نو بہت پتہ ہے وہ پڑھ کے بھی کہنا نہیں اینجنی اینج کار لانگے ٹھیکن اسی طرح اس بندے کے اندر یہ جو گاڑی اللہ نے بنائی اس کے اندر بھی ایک ڈرائیور بیٹھا ہے وہ نفس ہے وہ کہتا ہے بیٹھا گرک تو گاڑی کا ہوتا ہے اس کا ہو جاتا ہے لیکن اس کا کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ پاک نے ہمارے پیسان کیا ہمیں اپنے محبوب کو اتا کر دیا ایسا محبوب جو اس بھلا کرنے والے دین کی بنیاد ہے کیونکہ اللہ نے اس کو تخلیق کیسی لئے کیا کہ میری پہچان ہو جائے میرے بلے کا پتہ چل جائے اور آپ کو پتہ تھا تو آپ کی حدیث مبارکہ جو قبلہ مفتی صاحب نے سنائی الدین و نصیحہ یہ حضور کو پتہ تھا کہ یہ نصیحت ہے یہ بلائی ہے تو اس لئے آپ نے فرمایا نا یہ کہ نہیں آپ کو کس نے بتایا تھا بنانے والے نے بنا کا بیجا تھا اس لئے آپ کو نمونہ بنا دیا نصیحت کا اور یہ بنیاد ہے دین اللہ پاک نے اس کو قیم رکھنا ہے نہ کسی مولوی نے قیم کرنا ہے نہ کسی پیر نے قیم کرنا ہے نہ کسی مجدد نے قیم کرنا ہے جس کو قیم رب نے کرنا ہے تو رب نے قیم کرنے کے لئے اپنے محبوب کے اندر یہ چیز ڈال کر دی نمونہ دے دیا اب آپ کی ذات سے حدایت بھی بلائی بھی برکت بھی ہر چیز اللہ کی مخلوق تک ملتی ہے تو اسی لئے تو کسی نے کہا جس کو جو ملا تیرے در سے ملا سب ہیں تیرے گدا یا نبی مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دین کی شکل جو تھی وہ اپنے سر سے پاؤں تک پیش کر دی لوگوں کے سامنے جو آپ کے ساتھ لگتا گیا دین کی شکل اس کے اوپر بھی مسلط ہوتی گئی اس کے اندر بھی داخل ہوتی گئی اور پورا معاشرہ بلائی والا دین والا بن گئے اللہ دیکھ لو یہ وہ نصیحت والا بلائی والا ہے وہ جو زمانہ تھا اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ جب بن گیا تھا تو ایک نمونہ تھا یہ تھی وہ دین کی شکل یہ شکل کیسے ملی تھی جس خزانے میں رب نے یہ رحمت برکت اور بلائی اور دین رکھا تھا اس سے محبت کی وجہ سے اس سے نصوت کی وجہ سے اس سے تعلق کی وجہ سے اس لئے اس وقت اسلام تھا سلامتی کا راستہ تھا بلائی کا راستہ تھا اور وہ ایک انسانیت کی مراج تھی کوئی فرقہ نہیں تھا وہ تھا اسلام اللہ نے اس کو قیم رکھنے اللہ نے اس کو قائم رکھنے کے لئے بندوں کے لئے بندہ دیا اور آپ کی سینے سے نور جس کو بھی بندہ بنا گیا وہ اسی طرح بن گیا کہ جس وقت بھی وہ موجود ہوا اس کے ساتھ لگنے والے بھی اسی طرح دین کی شکل میں آگئے یہ ساری باتیں جو تجدید کی مجدد کی یہ ساری چیزیں یہ اللہ کا نظام ہے رب نے جس طرح احسان کیا محبوب دیا یہ چھوٹے چھوٹے احسان ہیں رب کے اس محبوب کے صدقے سے اس بڑی نعمت کے صدقے سے یہ چھوٹی نعمتیں ہیں اس رحمت کے صدقے سے یہ چھوٹی رحمتیں ہیں یہ سلے ہیں یہ اللہ کی طرح سے انعام ہیں یہ اللہ کی طرح سے برکتیں ہیں اس لئے جو اس برکتوں کو رحمتوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں محبت والے ہوتے ہیں وہ اس لئے ان لوگوں کے لئے یا بولیں گے اللہ کی طرف سے خزینت رحمت یا ان کے لئے بولیں سلہ خدا بندی یا ان کے لئے بولیں گے عظیم البرکت یہ کیوں بولتے ہیں اس لئے کہ یہ ہیں اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے کس لئے پیدا کی رب نے کہا اپنے محبوب کی پاک زبان سے کہ چیز آستہ آستہ ڈکے میں جاتی ہے تو اس کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے مینٹن کرنے کی ضرورت ہے اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے ہر صدی کے شروع میں رب نے کہا میرے محبوب کی امت میں سے ایک بندہ ایسا ضرور ہوگا جو میرے اسی لائے ہوئے بلائی والے دین کو ساف ستھرہ کر کے پھر اسی طرح کر دے جس گاڑی کو سیدھا رکھنا ہو اس کی مینٹننس کی جاتی ہے سلانہ ہیں کوئی اسی طرح اللہ پاک نے اس دین کی مینٹننس کے لیے اپنے بندوں کو اس طرح چنا بندہ کہتے ہیں غلام کو نوکر کو رب نے نوکری ان کو دے دی کہ تم نے اس دین کو صاف ستھرہ کر کے رکھ نہیں اب دین کوئی الگ چیز نہیں پڑی ہوئی جس طرح میں تو دین کی خدمت کرتا ہوں یا دین ہماری خدمت کرتا ہے نہ دین خدمت کرتا ہے نہ دین خدمت کراتا ہے اور دین تو ایک روشنی ہے ایک نور ہے تیرہ کام ہے وہ تیرے لیے ایک بلائی لباس کی طرح ہے تیرا کام ہے تو اس کو اڈابٹ کر لے تو اختیار کر لے تاکہ تیرا بلا ہو جائے یہ تو تیرے لیے نور ہے نعمت ہے جس طرح کھانا پینا تیرے لیے نعمت ہے اسی طرح یہ طریقہ زندگی ہے جو تیرے لیے نعمت ہے اس طریقہ زندگی کو سمارنے والے لوگ مجدد کہلاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دین کی اصل شکل تھی تو میں نے عرض کیا اس کے اندر ایمان پورا تھا اللہ پہ اللہ جانا نہیں جاتا تھا پہچانا جاتا تھا معرفت حاصل تھی اللہ کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا اللہ یاد ہوتا تھا اس لیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کو بندے کو یاد ہوتا تھا میرا رب میرے سامنے ہے یہ احسان کا درجہ اسے ملا ہوا تھا جو حدیث جبریل سے ہمیں ملتا ہے اس لیے حضور کے سامنے سب لوگوں کو یوں لگتا تھا رب یاد تھا دیکھ رہا ہے سن رہا ہے بولتے ہوئے بھی بندے کو یاد تھا آنکھ ادھر لے جاتے ہوئے بھی یاد تھا ہاتھ لے جاتے ہوئے پاؤں لے جاتے ہوئے بات کرتے ہوئے سوچتے ہوئے ہر ذکر کیا ہے نور ہے تو نور کسی کے ساتھ لگا دو تار تو اس کے اندر بھی نور آنا چاہیے کہ نہیں تو بدوں کے اندر جب یہ نور آ گیا تھا تو رب یاد ہو گیا تھا سیکھن ان کو کرنا نہیں پڑا تھا ہو گیا تھا سیکھن یہ تھا سبق جب ان پڑے آ پڑی وہ بندے تھے لیکن بندگی ان کے اندر داخل ہو چکی تھی جس ذات سے داخل ہوئی تھی اس سے فطری کشش بن گئی تھی جس ماں سے جدا ہوتا ہے فطری کشش ہوتی ہے بے شک بچے کو نہ بتاؤ کہ یہ تیری ماں ہے بڑا ہو جائے تو وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے یہ فطرت ہے ایک نے کشش جس سینے سے نور پیا تھا فطرت تھی لوگوں کی کشش محبت انہی کی جنہوں نے نور پیا تھا جن کے اندر فتنہ تھا جن کے اندر منافقت تھی جن کے اندر بات تھی اس میں یہ نور جا کر خراب ہو جاتا تھا اس میں ان کے اپنے نفس کا نہیں تھا اس بے محبتی کا قصور تھا جو اس میں تھی اس لئے آس اللہ نے فرمایا ایمان اس وقت پورا ہے جب میں ہر چیز سے تمہیں پیارا ہوتا ہوں تو اس بنیاد کے ساتھ یہ دوسری بنیاد تھی جس بنیاد نے مل کر یہ امارت کھڑی کر دی تھی اخلاق لوگوں کے تبدیل ہوئے عمال لوگوں کے تبدیل ہوئے لوگوں کا ظاہر تبدیل ہوا باطن تبدیل ہوا اس ذات مقدس سے جس سے یہ نور ملا تھا ان کی اپنی جانیں بھی فدا ہوئیں ان کا جتنا حضور سے تعلق اور محبت بنتی گئی اتنا اللہ کی پہچان آتی گئی اس کیسے جیسے یہ پڑے گا ان کو یہ نہیں تھا کہ اللہ کیسے چاہتا ہے یہ جیسے چاہ رہا ہے کیونکہ رب تو ان کے سامنے نہیں تھا ان کے سامنے تو اللہ کی ہر ہر نعمت اس شکل میں سامنے تھی اس لئے اس امام کے پیچھے چلتے تھے اس مرشد کے پیچھے چلتے تھے ستات میں تھے اس محبت اور عشق میں تھے حضور کہتے نماز نہیں پڑھنی تھی کیوں سمجھتے تھے شاید اللہ نے حکم دے دی ہے حضور کا رخ اس طرف ہے قبلہ پہ ان کے پیچھے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے حضور رخ پھیر لیتے ہیں کوئی یہ نہیں سوچتا ہوئے نماز ٹوٹ گئی یہ کی کیتا ہے انہوں انجنی کرنا چاہی دا سی جب دین تھا معلوم تھا معلومات تھیں تو کوئی سوچتا ہوئے انجنی کرنا چاہی دا سی جن کے دل لگے تھے انہوں پتا سی اللہ نے کیا ہونا تائم مڑ یہ ہوئی پیچھے مڑ گئے یہ تھی محبت یہ تھی اطباع اللہ کو اتنا پیارا لگتے تھے کہ اپنا محبوب جو پیارا لگتا تھا تو اس کے پیچھے چلنے والے خامخائی پیارے لگتے تھے دیکھو نا بچہ پیارا لگے تو اس کی اولاد کتنی پیاری لگتی جب محبوب پیارا تھا تو امت کس طرح اللہ دنیاد عشق نے عقیدہ کیا بنا دیا کہ ان کو پتا تھا جو کچھ اس کو پتا ہے وہ کسی اور کو نہیں پتا حتی کہ سب سے غیب رب اس کے بارے میں بھی کوئی بات پوچھنی تھی تو حضور سے پوچھتے تھے کلام اللہ کا تھا رب نے بھی تو حد کر دی کلام بھی اس لئے ان کا عقیدہ صحیح تھا ان کو حضور کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے جتنی حضور سے محبت بڑی اتنا ان کا عقیدہ صحیح ہوا اللہ کی طرف ایمان صحیح ہوا اخلاق صحیح ہوئے عمال صحیح ہوئے معاشرتی سطح پہ سماجی سطح پہ کسی بھی سطح پہ دیکھو تو ایک امن ایک سکون ایک گھر کی طرح ایک خاندان کی طرح پورا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح بن گیا مہمسائیوں کے بارے میں باتیں اس طرح ہوئیں کہ لوگوں کو خطرہ ہو گیا کہیں وراست میں ان کو حصہ تو نہیں ہوا کرے گا کبھی کسی کو بوکھے کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں بوکھا ہوں اس کے پیٹ میں جتنی بوکھ لگتی تھی ساتھ والا اس سے زیادہ درد محسوس کرتا تھا ایک تین دن کے بعد روٹی ملتی تھی تو اپنے گھروں میں دوسروں کو دونتے تھے چلو مل کے کھائیں گے اس لیول کا ایمان اس لیول کا تعلق اس لیول کی محبت اس لیول کا معاشرہ یہ ذات مصطفی صلی اللہ سلام کے ساتھ تھا اب اس ذات میں جب بھی نقص نکلا ہے اس وقت اللہ کی ذات میں بھی ان کے لئے نقص نظر آئے شروع میں دیکھ لو ابلیس کو اس نام سے بے محبتی نظر آئی یہ کون اللہ نے فرشتوں کو خطاب کیا تم میں سے ایک گمراہ ہوگا اس بے محبتی نے کیا کیا اس کے ساتھ فرشتے آئے اپنے سردار کے پاس اللہ نے یوں کہا ہے کہنے کیا لگا اچھا اگر کوئی ایسا موقع ہوا فکر نہ کروں میں سفارش کروں گا بول کیا گیا رب نے کہا ایک تم میں سے تو تم بھی تو اس میں ہو یہ جب ہم سلوک میں آجاتے ہیں عبادت کرتے ہیں نیکی آجاتی ہیں داڑیا آجاتی ہیں امام میں آجاتے ہیں تھوڑے سے لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں ہاتھ پاؤں چومتے ہیں آگے پیچھے اس طرح بات ہوتی ہے پھر بندہ سمجھ دا ہے میں تے دین دی جڑ ہیں ہون تے سب کچھ میرے چون نکل دا پی آئے پھر 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 جان دا ہے کہ میں کون برطن ہے جد نور پی آئے تے نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی بیٹھے ہیں بہت سارے اس طرح پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ جھوٹ موٹ کرتے ہیں ریا کرتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں لیکن اندروں سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں میں بڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکل نعی پاک صلی اللہ سلام کے سامنے ایک بندہ آپ نے فرمایا اس کو لوگوں نے کہا یہ بہت اس طرح ہے بہت اس طرح عبادتیں ہیں بہت اس طرح کام ہیں بہت اس طرح ہے حضور نے دیکھا تو حضور نے مو دوسری طرح پھیر لیا اس کو سامنے کیا آپ نے فرمایا تو یہ سمجھ رہے کہ تیرے جیسا اور نیک نہیں اس نے کہا ہاں کوئی نہیں یہ سارے اس طرح ہیں اس طرح ہیں اس رہے بات چیت کر کے ادھر بیٹھ کے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دی حضور بیٹھے تھے نہیں پاک صلی اللہ سلم نے دیکھا تو کہا کوئی ہے جو تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے گیا بغیر پوچھے حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا سر کاٹ کے لے آئے کیوں جی حدیث مبارک ہے کہ میں علماء اس ورنٹو کو ایک صابق ہے دیکھا تو دور ایک مسجد ہے اس میں نماز پڑھ رہا تھا وہ واپس آگئے آ کر کہا حضور نے پوچھا سر نہیں لے کے آئے حضور نماز پڑھ رہے آئے آپ نے پھر کہ ہے کوئی نماز پڑھتا ہے کچھ پڑھتا اس کا سر کاٹ کے لے پھر دوبارہ حضور علی علی ورش 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 آپ نے فرمایا ایدیان نسل چون اس طرح لوگ ہونگے جنہ اندر عدب نہ ہوندی وجہ جتوں قبر پیدا ہوئے گا تکبر پیدا ہوئے سالکین کے لئے بات یہ ہے کہ ان کے اندر بیدبی صدق قبر نہیں پیدا ہوتا ان کے اندر عبلیس کی شر کی طرح نفس کی شر کی طرح یہ اندر قبر پیدا ہوتا اپنی بڑائی کا اس لئے مجدد پاک نے فرمایا جس اندر رائے کے برابر بھی اگر اپنے آپ کی بڑائی نظر جائے اس کے لئے مارفت الہی حرام ہے کیونکہ انجنہ دذکر کرنے بیٹھے اپنے اندر چاہتی مار لیں اللہ کے محبوب جو یہ ساری چیز لے کر آتے ہیں ایک حدیث اسی زمن میں سنا دوں فرماتے ہیں میں انبیاء ختم نبوت کا تاج لا فخری میں جنت میں داخل ہوں گا اس فخری ساری چیزیں گنوا کر کہا یہ تو اس کے کرم کی بات ہوگی فتح مکہ پہ اوپر آپ کا ڈیزین دیکھو کہ گردن کدھر تک جکی ہوئی ہے شکران میں جس کے کہنے کو رب اپنا کہنا کہے وہ رب کے سامنے کس حالت میں ہے یہ کہ نا سالک کی تو اتنی سی بات نہیں ہوتی تو اس کے اندر کی کیا بات ہوتی یہ تو ایک زمین میں نے ساتھ تربیتی طور پر بات آپ لوگوں کے لئے نہیں کئی اپنی جان کے لئے بولی ہے تاکہ میدے بھی پتا چلے کہ میں کہیں اس چیز میں تو نہیں اس کو درانے کے لئے میں اپنے سلامتی کا راستہ ابلیس کے من میں کھوٹ آئی اس نے لوگوں کے اندر باہر سے حملہ کیا وہ اندر والے بندے کے اندر بیعد بھی آئی اس نے اس کی نسلوں کو آپ نے خبردار کر دیا اسی طرح آپ نے دعا کی یمن کے لئے شام کے لئے کہا نجد آپ نے کہا یہاں شیطان کے سینگ پیدا ہوں گے یہ ساری چیزیں جس وقت بھی رکھنے کی شکل میں آئیں تو سب نے کس کو نشانہ بنایا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس لئے اگر دین کو سنبھالنا ہے تو ذات مصطفیٰ سے تعلق کو سنبھالنا ہے کیونکہ یہ تعلق نے دین کی شکل ہمیں دی تھی یہ تعلق بنیاد ہے یہ عشق بنیاد ہے اس تعلق کو سنبھالا تھا صحابہ نے اللہ نے کہا رضی اللہ تعالی ہم وردو انہم ہی کہنا یہ اسلام کی شکل تھی اب اس کو جب بھی مسخ کرنے کی باری یا آپ نے کا میرے اور خلفہ راشدین کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ ان کے درمیان میں بھی یہ باتیں آتی رہی انہی باتوں کی وجہ سے آپ نے اشارے دے دی علی جب تو ان لوگوں کو پائے تو قتل کر دی نا کن لوگوں کو آپ نے نشانیاں دیں نشانیاں کیا بتائیں کہ یہ دین بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہوں سر منڈے ہوں سندیائی آنکھیں ہوں موٹی گردنیں ہوں آدھی پندلی سے بھی اوپر ان کے تیبند ہوں یا جو بھی لباس ہوگا قرآن 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 کریں صاحب قرآن کا نام نہیں لیں گے ٹھیک نہیں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن نور اندر نہیں داخل ہوگا نماز نماز لیکن نماز ان کے قریب نہیں ہوگی دین اسلام 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 کریں گے لیکن اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوگا اور یہ ہرمین کے مشرق کی طرف سے نکلنا شروع ہوں گے اور ہر زمانے میں آتے ہی رہیں گے یہ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا اور یہ لوگ اصل میں کہاں سے آئے تھے جب دین اس طرح پھیلا حضور کی ذات سے بغز کن کا تھا یودیوں کا نصارہ کا جب حضور نہیں آئے تھے تو وہ اپنے نبی کی باتیں سن کر مانتے تھے کہ جب حضور آئے ایمان لائیں گے حتیٰ کہ جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں پہلے سپیارے کی بات ہے اس وقت کیا کرتے تھے اس وقت وہ واسطہ دیتے تھے وسیلہ دیتے تھے آنے والے نبی امی کا یا اللہ ہمیں اس نبی کے صدقے سے جو تو آئے گا ہمیں فتح نصیب کر دے رب ان کو فتح دے پیدا کی یہ اندر بغض پیدا ہو گیا اب وہ جانتے تو تھے لیکن محبت نہیں کی عدب میں نہیں آئے اللہ نے ان کے دلوں میں روشنی ڈالنے کی مانت فرما دی وہ ہمیشہ زندگی میں اسی طرح کوئی نہ مسائل پیدا کرتے رہے انہوں نے کیا مسائل پیدا کیے تھے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کر انہوں نے مسلمانوں کے اندر کوئی گس بیٹھا بھیجنا جس نے کیا کرنا اس نے کسی حضور کی کسی بات کو نشانہ بنانا جن کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کب کہہ کہ انہوں نے ایک آدمیونی کا وہ کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ کے سامنے عبداللہ کچھ نام تھا اس کا کہنے لگا انصاف تو کرو حضور آپ نے فرمایا اس روح زمین پر مجھے تو انصاف کے لئے بیج جا گیا کون ہے اور انصاف کرنے والا اس وقت آپ نے عمر فروغ کھڑے ہوئے اس کا سر کٹ دوں آپ نے کہا نہیں وہ چلے گیا تو آپ نے کہ پہلے لڑائیوں میں ایک دوسرے کے سینکڑوں بندے مارے تھے جب دین مل گیا حضور مل گئے تو دشمن بائی بن گئے اس طرح سیر و شکر ہو گئے انہوں نے گس بیٹھے اندر داخل کیے وہ بیٹھے تھے تو ایک نے کہتے ہیں اج بڑے پیار تیرنا کر دائے انہ ادھ دوسری بات اس طرح تیسری بات اس طرح تھوڑی دیر بعد ان کے نفوس کے اندر یہ بات آئی وہ ایک دوسرے سے جنگ جدل میں مشغول ہو گئے گالیاں نکالنی شروع کر دیں نیباق صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں تک خبر پہنچی کہ ادھر تو جنگ ہونے لگی ہے دونوں قبائل میں پرانی ڈیزین میں حضور صلی اللہ صلی اللہ ایک دم اٹھے اٹھ کر اپنے صحابہ کی جماعت کو ساتھ لیا چل پڑے ادھر اللہ نے کیا کلیا نہ جا میرا کلام بھی لے جا اللہ نے عیت بیجی کیا عیت بیجی اللہ نے یہ عیت بیج کر بیجا جب آپ سامنے آئے تو لوگ ایک دم آپ کی طرف دیکھ سیدھے ہو گئے یہاں چار چیزیں مل گئیں ایک اللہ نے ہمیں وارننگ دی کہ اے میرا رسی میرا محبوب اس دن نال میں کلام پیج رہائیں وہ ادھی وجہ تو ٹھیک ہے اہد نال جماعت ہے جی پیچھے چل دیا تسیمی اس سنہ پیچھے چلو دین کے لئے ترطیب دے دی محبوب خدا اس کے ساتھ اللہ کا کلام اور اس کے فالوور پیروکار جماعت اسی لئے یہ ساری حدیثی ہیں کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو مفتی صاحب سنا رہے تھے وہ جماعت جو حضور سے جڑی رہے گی جو حضور کی ذات کو پہچانتی رہے گی حضور سے عشق میں رہے گی وہ حق پہ رہے گی ان کے اندر کوئی فتنہ نہیں آئے گا ان کو اللہ اللہ اپنی شان کے مطابق لگے گا اور اگر وہ حضور کی ذات پہ کوئی نقص اس کو بتایا ہے قرآن میں جو آئتیں آئیں تھیں جو حضور نے سنائیں تھی اب مفتی صاحب نے بھی سنائی ہمیں وہ آئت ایک لیکن اب جو کوئی کہتا ہے حضور نے نہیں پتا ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں بھی سن لو وہ کہتے ہیں جب بندہ عمل کر لیتا ہے اللہ کو پھر پتا چلتا ہے انہیں کی تا ہے یہ بابیوں کا عقیدہ ہے کیوں ان کو جب حضور کے لئے یہ عقیدہ ہے تو اللہ تو اس آئینے میں نظر آتا ہے رب کے لئے بھی یہ عقیدہ نظر آگیا اسی طرح دیکھو جب حضور کے لئے آتا ہے ان کے کہتے ہیں کہ نہیں تو انصاف کر یا یہ کر یا وہ کر یہ بھی انسان ہے بندہ بشر ہے بس بشر کے ساتھ نعوذ بللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی غلطی ملتی نعوذ بللہ تو اللہ کے لئے بھی کہتے ہیں رب قادر ہے جوٹ بولنے پہ وہ چاہے تو جوٹ بول دیں جب اللہ کہتا ہے سبحان اللہ میں اتفاق ذات ہے لیکن اس لئے ان کے عقیدہ بھی اسی طرح خراب ہوتا ہے کیونکہ حضور کے ساتھ تعلق کی خرابی کی وجہ سے یہ میں نے تمثیلاً مثالیں آپ کو دی ہیں تو جب وہ معشق اور محبت والے تھے تو ان کا ایک عقیدہ تھا انہوں نے اسلام کا نام لیا تھا اسلام کو ظاہر کیا تھا یہ شازشیں ادھر سے آئیں اسی طرح اللہ نے ہمیں کہہ دیا اس رسی کو پکڑ لو اس رشتے میں آجاؤ غلام پکڑو غلام غلام کے ہاتھ ہاتھ چلتے چلتے حضور کا ہاتھ اور یہ نسبت پکی ہو تو پھر کام پورا ہے تمہارا اللہ نے ہمیں ہدایت کا رستہ دے دیا دین دے دیا کہ یہ دین کی شکل ہے اسی سے بغض اسی سے نفرت سے کہہ دیا نہیں یہ کون ہے تو رب کہندہ ہے رب بھی لگ دائے رب کون ہے رب کہندہ ہے تو کون ہے دوسرا جیڑا کہندہ حضور میں غلام ہے رب کہندہ بھی میرا بندہ ہے اس جتنی حضور سے اس کا تعلق اتنا اللہ بھی اس بندے کے ساتھ تعلق تو یہ والی چیز کو جب بھی رکھنا ڈالا تو یہ نے ڈالا اس لئے جتنے عقیدے بنے ہیں یہ جب بھی بنے ہیں تو یہ اسی طرح کے لوگوں سے بنے شیعہ بنے تو ابن سبا یہودیوں کا علی کی محبت میں آگے آکے ان کو کبھی نبی بنایا کبھی خدا بنایا کبھی کس طرح بنایا حتی کہ آپ نے ان کے بڑے کو آگ میں پھینک دیا تو کہا آگ کا ذاب تو اللہ دیتا علی اللہ ہے نا ٹھیک ان کے فرقے اتنے بنا دی اشیعوں کہ ان میں سے کئی مطلق کفر کی حد تک اور کئی جو ہیں وہ گمراہ اور بدت کی حد تک ہیں اس طرح یہ جب بھی کوئی زمانہ اس طرح آیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلام کو چنا اسی لیے کہ بندے تو ہن صفائق کارے تھی یہ اللہ نے اس پہ انام کیا جس وقت بھی کوئی زمانہ اس طرح آیا ہے پہلے بھی آپ دیکھتے جاؤ تو ہر صدی میں اسی طرح آتے رہے کبھی خلق قرآن کی بات آئی تو امام امام مالک اسی طرح تجدید کی بات کرتے رہے آگے بات آئی تو حضور غصو سکلین کے زمانے میں اسی طرح کے جو فتنے تھے وہ آپ نے ان کے لئے اسی طرح کرتے رہے جب آج سے پانچ سو سال پہلے چار ساڑھے چار سو سال پہلے جب یہ فتنہ ادھر زیادہ آیاشیوں کا ان علاقوں میں ہمارے علاقوں میں یہاں پر بادشاہ نے اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنا دیا تھا الگ مصطفیٰ کو سیدھا کیا آپ نے افرات اور تفریق ختم کی آپ نے اس وقت بادشاہ سے ہر طرح کی دین کے اندر رکھنا آگیا تھا اس وقت صرف ایک مسئلہ نہیں تھا اس وقت ایک مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی بجائے دین الہی اکبر الہی ہو گیا علماء ایک مسئلہ نصارہ کے درمیان یہودیوں نے اس بات پہ پھوٹ ڈال کر کتنے لوگوں کو مروایا کہ یہ روٹی مائدہ جو ہے یہ خبیری ہے کہ پتیری ہے اسی طرح جب بھی اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں ساتھ زیلی بہت سارے اور فتنے بھی ہوتے ہیں تاکہ زین اصلی مسئلے کی بجائے آپ نے سجدہ نہیں کیا آپ کے ساتھ مسترخ معاملات ہوتے رہے آپ نے حق کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ کیا حتیٰ کہ مناظرے کے لئے جب گئے تو انہوں نے اپنے سارے کر لیے تھے مجدد پاک بھی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر چلے گئے ابھی مناظرہ شروع اس کی بیوی شیعہ تھی اس نے اسی طرح بندے ادھر سے آنے اور اس شرط کے ساتھ انہوں نے بندہ لانا اگر اس کا جواب جس نے نہ دے دیا اس کی گردن کٹ جائے گی تو مجدد پاک نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھے جواب نہ آیا تو میری گردن کٹ دینا اس طرح سیکڑوں جو تھے ان کے ہر طرح کی رکاوٹ آتی گئی علماء سو کی طرف سے بھی دنیا داروں کی طرف سے بھی اس طرح کے بادشاہ کی طرف سے بھی ساری چیزوں کی طرف سے بھی لیکن اس نے استقامت کا کو پہاڑ رکھا ان اللہ زینہ قالو رب اللہ سم استقام جب سم استقام تھا تو تتنزل رب بندوں کے دلوں میں ڈالتا گیا اس کی محبت کی وجہ سے بندوں کے دلوں میں محبت آتی گئی حتی کہ گوالیار کے قلعے میں بھی چلے گئے تو وہاں بھی سارے کے سارے اس کے ساتھ لٹال گئے چاہتے تو حکومت لے سکتے تھے کہا حکومت لینٹ نہیں آئے خادم حضور دی دے اسی طرح آپ نے اس وقت یہ کام کیا آلہ حضرت کے زمانے میں یہ نیا فتنہ آیا تھا یہ بابڑیوں والا یہ خارجیوں والا جو اس علاقوں میں آیا تھا اس لئے اس علاقوں میں آپ نے ان کے خلاف باتیں کی اس طرح کی باتیں کی اس دور کے اندر اسی نرسری کو پالنے والے مختلف انداز کے یہ رائیوینڈیوں کے اندر آگے پیچھے یہ پنجپیریوں کے دوسرے تیسرے یہ فتنے اور یہ مسائل یہ ملک کے اندر یہ ساری چیزیں ان کو سب سے پہلے بانپنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ مومن کی فراست ہوتی ہے میرے مشہر نے اس وقت کہا آنے والے وقت میں یہاں من نہیں ہوگا یہاں سے یہ فتنہ پھوٹنے والا ہے کسی نے نہیں سنی حکومت تک باتیں پنچائیں ساری چیزیں ہوئیں آخر کار وہی ہوا جو آج بگت رہے ہیں آپ نے کہا جب میں ادھر سے چلے جاؤں گا پھر ادھر کوئی بندہ کوئی گھر ایک لمحے کے لئے بھی سکون میں نہیں آئے گا اس کے بعد سے دیکھ لو کہ سکون آیا ہے کہ نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں مجدد کی نشانیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے ہوتی اللہ پاک نے یہ دین کے لئے ان لوگوں کو انعام کے طور من کے اندر بھی ایمان کی تطہیر ہوتی ہے اس لئے عقیدہ بھی سیدھا رہتا ہے ساری چیزیں بھی رہتی ہیں ہم نے کیا کیا ہمارے علماء نے آلہ حضرت نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی بریلویت کی بات یا سنیت کی بات آپ نے اسلام کی بات کی تھی ہم نے جب اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا تو حضور نے فرمایا تھا یہ خارج اسلام اسلام کریں گے اسلام کا نام ہو لیا پوری دنیا میں یہود نسارہ کے تو ایجنٹ تھے اس لئے انہوں نے اس کو اسلام کے طور پر لیا آج معاشرہ کمپلیکس ہے اس کمپلیکس معاشرے کے اندر مسائل بھی وہ جن کو نصیب تھا انہیں ہی پتہ ہے تو ان لوگوں کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لئے یہ نعمت کے طور پر دیا آج ہم غور کریں تو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس عشق کی اور اس لئے آج مرشد گرامی کے صدقے سے اگر ہمیں یہ چیز ملی ہے تو ہمارے عقائد کے اندر نقص نہیں ہمارے عزت کے اندر نقص نہیں عمل کے اندر نقص نہیں لیکن اس میں جو خطرات ہیں وہ ہمارے نفس کے مجود ہیں وہ یہی قبر کے خطرات یہ اپنی بڑائی کے خطرات یہ کم یاد کے خطرات یاد ہونے کے ساتھ ہی یاد نہ ہونے والی بات ہیں آج ہمیں اس حق کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی تجدید اور وفا کو کریں یہ افراد اور تفرید کو روکنے کے لئے عقائد کے لئے اسی لئے آلہ حضرت کے عقیدہ دیکھو آلہ حضرت کے عقیدے کے اندر آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے نعرہ مارو تے اے نہ مارو نعرہ نعرہ تکبیر یہ نعرہ رسالت اس وقت آیا جب ان لوگوں نے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لشکر تھا وہاں پر وہ بھی نعرہ مار رہے تھے وہ بھی نعرہ مار رہے تھے پتہ کون سا چلے کون ہے اللہ کو ماننے والا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت لگایا وہ نعرہ رسالت لگانے کا مقصد کیا تھا کہ جڑا سچائے کھرائے پچھانے آج تک وہ پہچان ہے جس کو دیکھنا ہو یہ حضور کے ساتھ ہے تو نعرہ رسالت لگا دو یا اللہ ڈیزین ہوئے کہ ایک کردہ ہوئے اس سے برطن چی مطرد اس لئے تو اللہ حضورت نے کہا کلمہ پڑھانے کا بھی سان گیا اس لئے یہ بعد میں جب رکھنے پڑے تھے یہ تین ٹھیک نے خلیفہ تھے علی ٹھیک نہیں پھر کس نے کہا نہیں علی ٹھیک ہے دجھے تین ٹھیک نہیں اس وقت یہ نعرہ لگا تھا نعرہ خلافت حق چار یار آج پھر یہودوں نسارہ کی سازشیں ہیں ہمارے اسلام کے اندر وہ کیا سازشیں ہیں وہ ہی روٹی کی طرح یہ کھمبیری ہے کے پتیری وہ کہنا شروع کیا نہیں یار یہ تو چار ہی کیوں باقی بھی تصاب یار نے اس تین ضرورت کی ہے پہلے دیکھو یہ نعرہ لگا کیوں ہے یہ نعرہ تو اس لئے لگا تھا کہ ان کے اندر وجہ تنازہ تھا وہ کہتے تھے نہیں خلیفہ علی ہیں وہ کہتے تھے نہیں یہ خلیفہ ہیں تو اس وقت اس تنازے کو دور کرنے تھا کہ چاروں کی خلافت حق ہے اس لئے یہ نعرہ کا سیاق اور سباق اور شان نزول یہ تھا اس لئے جو صحیح مذہب پہ آج کے دور میں ہے اس کو نعرہ رسالت کے ساتھ نعرہ خلافت حق چار یار کہنے کی ضرورت ہے یہ نعرہ حیدری یہ نعرہ حیدری جو ہے یہ صرف اسی طرح نعرہ ہے جس طرح ہم باقی نعرے لگاتے ہیں یہ مستحب نعروں میں آتا ہے جس طرح ہمیں ان سے بھی پیار ہے تاکہ کوئی بغض میں نہ آئے کہ جی ان کے خلاف نہ ہوں اسی طرح جس طرح نعرہ غوثیہ یا نعرہ سیفیہ یا نعرہ کچھ بھی تو یہ سارے نعرے جتنے بھی ہیں یہ نعرے مستحب ہیں یہ سارے لگ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر افرات اور تفریق اس لئے میرے مجھے دادا نے کہا تھا جن نعرہ لانہ ہیں تے خلافت والا ہی نعر لاؤ تے پھر حیدری بھی لاؤ گوثیہ بھی لاؤ تے کچھ اور بھی لاؤ چشتیا بھی لگاؤ اور بھی لگاؤ پاکستان نعرہ لگاؤ سب لگاؤ میں کہا جی ہوئے دادا جی اس لئے یہ افرات اور تفریق آج ایک اکدہ شک کر دیں دوسرے دی بید بھی کر دیں یہ اسی طرح آج دیکھو یہ کس نے پھلایا یہ بھی